اسلام علیکم ناظرین میں ہوں توصیف علیہ ہم اس وقت موجود ہیں خیبر پختون خواہیوت اسمبلی کے سابق سی ایم اسامہ احمد کے قرار پر جہاں پر اسامہ احمد موجود ہیں اور ان سے بات چیت کریں گے آنے والے الیکشن کے حوالے سے ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے اور ان کی وہ خدمات جو انہوں نے سوشل لائف کے لیے وفت کی ہے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان سے بات چیت کرنا ان کی خدمت کرنا اس سلسلے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے آئیے چلتے ہیں جی ناظرین آپ علیکم صاحب آپ نے کرمارکتوں سے پیتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سیاسی حوالے سے اور ان کی جو سرگرمیت جاری ہے اور ان کی انتظام آپ کی ہے اس کے مطلعے سے بات کرتے ہیں آئیے موسیقی 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 شکریہ اساما ہمارے ہیں اساما سے بات کرتے ہیں اساما کیا چلدیں ایلیکشن چلدیں اور ایلیکشن کے لئے کیمپین سے رہی ہیں ہمارے ہیں موسیقی کیا حالی؟ ہمارے سے سابق کارکنتی کیer ہے اس کو ہمارے ممبران نے بہت زیادے کری ہوا توے اور ایسا کہ ایسا تو flute نے با سکسٹی کے بیشت کیا اور جیسا کہ آپ سوشن میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ممبرز کے علاوہ عوام بی موٹیوییٹ کرہ رہی ہے انشاءاللہ آپ کو دبارہ موقع دیا جائے گا اللہ تینہ صدعہ وقت اوپنی ا Advisی ہاتھ اتحاد پارٹی قیسر جا رہی ہے ماشااللہ ہمارے قائدین جو کوئی ہے وہ بھی بہت در جا رہے ہیں انہوں نے ابھی بھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں اور ہمیشہ جب بھی ڈاکٹر کی رہنمائی آئی ہے تو وہ ہمیشہ صرف ایرست رہنے ہیں خیبر بختون فائیوت اسمبلی کس طرح کا آپ لے کر رہے ہیں؟ خیبر بختون فائیوت اسمبلی کے جیسے کہ عدن سب صاحب ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تقریبن ساٹھ بیسر بیوز ہے اور ساٹھ بیسر بیوز کو خیبر بختون فائیوت اسمبلی ریپیزنٹ کر رہے ہیں ان کو ایک ٹریک دے رہی ہے اس ٹریک پر وہ چلے اور ہمارے اس موئنٹ کو اس پاکستان زمین کو تلقی کراہ پر نامزن کر رہے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر خیبر بختون فائیوت اسمبلی کے ایک سی ایم بالک اسامہ کے فادر موجود ہیں وہ خود بھی ایک سینئر سیاستدار اور کامیاب سیاستدار رہے چکے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہم سے موقع میں فرام کیا سر ملک اسامہ کے بارے میں بتائیے گا آپ کا بیٹھا ہے جس نے بہت کم وقت میں بہت سی کامیاب انسیمیٹی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارا گرانہ سیاسی گرانہ ہے لہذا اسی سیاسی ماحول میں اسامہ کی پرورش ہوئی ہے اور انہوں نے اسی تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے بہت پور سماجی کاموں میں شور سے انٹرسٹ لیا ہے اسی وجہ سے وہ یوت اسمبلی میں اس کے ممبر بنے اور پھر سی ایم بنے اور سی ایم بننے کے بعد انہوں نے ایکٹیویٹیز بہت زیادہ پوزیٹیوی سر انجام دی ہیں اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی یہ سرگری میں جاری اور ساری رہیں انشاءاللہ ہم نے اس کو اپمیشہ اس کی اصلاف ضائع کی ہے دوستوں نے بھی کی ہے ہم نے بھی کی ہے اور ایندہ بھی اس کی اصلاف ضائع کرتے رہیں گے انشاءاللہ سر ایسا کبھی ہوا ہے آپ نے اسامہ کو منع کیا ہو کہ نہیں یہ نہ کریں اس جاست میں اس کے لئے ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹڈی کو ٹائم نہیں دے پاتے تو کبھی ایسی کوئی شکایت آپ کے سامنے آئی ہے یقین ہے یہ ماحول جیو سیاسی ایکٹیویٹی ہے اس میں دن رات بہت بے وقت یہ سمام معاملات رہتے ہیں چونکہ کلاس اٹینڈنس ہماری پہلی ترجی ہے کہ یہ سٹوڈنٹ ہے پہلے سیاسی لوگوں تعلیم کی طرف اتنا توجہوں نہیں دے دیتے جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے جرنلزم کے حوالے سے ابھی ایڈوکیٹڈ لوگ آئے ہیں اسی طرح سیاسی لوگ بھی جو ہیں وہ ایڈوکیشن فرسٹ پھر سیاسی ایکٹیویٹی تو ہماری بھی خواہش رہی ہے کہ یہ ایڈوکیشن اس کی پریاریٹی رہو اس کے بعد یہ سماجی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی رہے ہیں تو ہم ان کو یہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ تعلیمی معاہول جو ایکٹیویٹی ہے کلاسز اٹینڈنس ہے اس کو پریاریٹی دیں اور ساتھ ہی ساتھ ہی ایکٹیویٹیز جاری رکھیں سر یہ خود ایک یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ ہیں تو کبھی کوئی پرنسپل کی طرف سے کوئی شکایت آئی آپ کے پاس ایسی شکایت تو نہیں آئی کیونکہ یہ اٹینڈنس کی وجہ سے تھوڑا آگے پیچھے ہوتے ہیں بارہ لیکھ دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ نادرن یونیورسٹی میں انہوں نے ایڈمیشن لیا تو یونیورسٹی والوں نے کہا ہے کہ انہوں نے چاہا کہ میں مائیگریشن کروں شاور سٹی یونیورسٹی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں سے نہ جائے بہت میں نے بھی ان کو کہا لیکن بارہ لیکن بارہ لیکن کی خواہش تھی سٹی یونیورسٹی تو آج تک وہ نادرن یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا بریلینٹ سٹوڈنٹ ہے ہم نے اس کا نام کھاٹا نہیں ہوا سٹی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے وہاں بھی ہمیشہ ٹیچرز نے ان کی اصلاف ذائی کی ہے اسامہ کی کوئی اچھی عادت اسامہ کی اچھی عادت میں سے ایک عادت یہ ہے کہ ایک بہت پولائٹ ہے اور ہر بات کو یہ نرمی سے سنتا بھی ہے اور کرتا بھی ہے باقی تو اس کی ایکٹیوٹیز جو ہیں ہم سب اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی ہم اصلاف ذائی بھی کرتے ہیں بری عادت کونسی ہے بری عادت یہ ہے کہ یہ بہت لیٹ اٹھتا ہے اور ٹائمنگ اس کی ذرا صحیح نہیں رہتی ہے یہ شکاید ہمیں رہتی ہے اور ہمیشہ اس کو کہتے ہیں کہ ہر جگہ وقت پر پہنچا کریں وہ وقت سے پہلے اپنی پلیننگ کیا کریں جہاں جس کام کے لیے بھی وہ پلیننگ پہلے کیا کریں چلے اچھے یہ بتائیے کہ آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ سیاست سے وابستہ ہے اپنے بیٹے کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں میں جس طرقے سے ہم چاہ رہے کہ ہمارا سیاسی گرانہ ظاہر ہے ہمارے دادا بھی ایک ملک تھے پھر ہمارے چچا ملک این خان پھر اس کے بعد میرے بڑے بھائی ملک این خان میں خود سٹوڈنٹ لائف سے اس ایکٹیویٹی میں پی ایس ایف اور پھر اس کے بعد کینٹ وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسل کھائیں دائم رہے میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہمارے اس ہی نقشے قدم پر چلتے رہیں گے اور ایک علاقے کے لوگوں کے لئے مضبط کردار ادا کرتے رہیں گے چلے ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی ہے اس میں سپورٹ کرتے رہیں گے آپ کا شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین ملک اسامہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسامہ جو آپ کی ایکٹیویٹیز جا رہی ہیں خیبر پختون خواہیوت سنگی کے لئے اور بھی ایسے ادارے ہیں جس کے ساتھ آپ پچھیں جی ہے جیسے کہ ینگ سوشل ریفارمرز ایک آرگنیزیشن ہے جو کہ پورے پاکستان کے لئے اور پاکستان سے باہر ممالک کے لئے بھی کام کرتے ہیں ان میں سے جو غریب اور باع لوگ ہیں جو نیڈی لوگ ہیں ان کے لئے کام کرتے ہیں تو میں ان کا چیف ایڈمنیسٹریٹر ہوں خیبر پختون خواہ کا خیبر پختون خواہ کو میں ریپیزنٹ کا ہے الحمدللہ ینگ سوشل ریفارمرز کے حوالے سے تو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک بہت منظم ادارہ ہے تو اسامہ خیبر پختون خواہیوت سنگی ینگ سوشل ریفارم اتنے سارے اداروں کے ساتھ ٹچ رہنا اصل میں جی وہ کسی نے کہا ہے کہ شوق کا کوئی قیمت نہیں ہوتا تو بس جی شوق سے کر رہے ہیں اور یہ جیسے کہ وہ خاندانی کیڑا ہوتا ہے تو ہمیں میرے والد صاحب بھی الحمدللہ تقریباً سٹوڈنٹ لائف سے وہ پالیٹکس میں رہے ہیں اور سوشل سرویسز میں رہے ہیں میرے بڑے بھائی وہ بھی سٹوڈنٹ لائف سے سوشل سرویسز میں رہے ہیں اور پالیٹکس میں رہے ہیں تو یہ دونوں میرے منٹورز ہیں تو ان سے ہی سیکھ کر سب کچھ کر گھر میں کون زیادہ پسند ہے سب زیادہ پسند ہے جس کو آپ زیادہ لائک کرتے ہیں جو آپ کی بات مانتا ہو کون والدہ والدہ میری کافی سپورٹی بھائی ہے درہاوٹ مائی لائف چونکہ میں ان کا سب سے چوٹا بچہ ہوں تو سب سے ینگ ہوں تو اس کی وجہ سے مجھے وہ پروٹوکولز ملتے ہیں والدہ کی طرف سے آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ رکھتے نہیں ہیں جی اکثر روٹین میں کوئی مسئلہ آجاتا ہے رات کو تک جاتے ہیں ہم لیٹ آتے ہیں اکثر اور لیٹ بھی اسی وجہ سے آتے ہیں کہ میں ریائیشن و شہرہ کا ہوں اور ہمارے ممبرز آپ کو پتا ہے کہ پورے پروینس میں سپریڈڈڈ ہیں پورے پروینس میں ہمارے ممبرز ہیں تو اس کی وجہ سے اگر اس ڈسٹرک سے دوسرے ڈسٹرک جانا ہو واپس آنا ہو تو بندہ تک جاتے ہیں اس کی وجہ سے اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں صبح اوٹ میں ملک اسامہ کے بڑے بھائی ملک اسامہ کے بڑے بھائی ہم نے دیکھا ہے ہم نے ان سے بھی بات کرتے ہیں وہ بھائی کے بارے بھی کیا کرتے ہیں ملک اسامہ کے بڑوں میں ہم نے اس کے روڈ بڑے دیکھا ہے ان کے روڈ پلیچ میں حرک کتے والے بھائی کے روجہ ملک اسامہ کے بڑے другی اور چونکہ میں خیبر پکتن فائیوت اسیمبلی کا رول بھی ادا کر رہا ہوں تو اس طرح سے میں کافی سپورٹ کر رہا ہوں اس کو بھی جو باقی کانڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی لیکن سپیشلی آپ کو پتہ ہے اسامہ تو پھر جو ہیں تو بھائی ہیں اس کو گائیڈنس بھی ملتی ہے مالد صاحب کے سائٹ سے میرے سائٹ سے اور جو بھی ہمارے پولٹیکل مینٹرات ہیں کیونکہ آپ کو لگتے ہیں کہ اسے اور بھی سیکھنا چاہئے کیونکہ کس سے سیکھنا چاہئے چونکہ میرے اور اسامہ کے جو مینٹور ہیں وہ ہمارے حضرت صاحب ہیں تو ہم ان کے گائیڈنس پر چلتے ہیں وہ ہی ہمیں گائیڈ کرتے ہیں تو اسی صاحب سے ہم اپنی اکٹیوٹیز تو ہے وہ حلقے میں جاری رہے ہیں پھر آپ اسامہ کے لئے دینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کیا ہوگا؟ بلکل بلکل سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ بہت سے ایک رول دیکھ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر اور میں اسامہ کو یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح وہ لگا ہوا ہے ایک اینجیادک طریقے سے اس طرح اپنے اکٹیوٹیز ہیں انس کو پرسیو کریں اور انشاءاللہ ہم سب کی سپورٹ و فیملی کی سپورٹ ہے وہ اسامہ کے ساتھ ہیں اسامہ کی تیاری بھی بلکلی کمپلیٹ ہے وہ اپنے اینجید کی جائیں ، اور مام سے ہر موجودا ہے اسامی سے اساملی تکریہ کی جائے میں ارہی اسامہ کی ورادی کر رہا ہے بلکلی اور اسامہ کمپلیٹ ہمیں مجھے کر دیا ہارس کی بھی بات ہیں اس آرہ نے ملکہ اسامہ کے ہمارے بھائی ہیں انہوں نے کہیں کہ ہمارے ملیٹور صرف ایک ہی شخص ہے وہ ہے مارے والد صاحب تو انہوں نے یہی ایک آبات ظاہر کر دی کہ کس طرح وہ آگے بڑھتے ہیں اور کس طرح مولکوں سے سکھتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ یہاں پر ملک اسامہ کے فیملی میمبر بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں ملک اسامہ کے حوال سے ان کی فادر سے بھی بات ہو گئی ان کے بڑے بھائی سے بھی بات ہو گئی ان کے ایک قزن موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم جی ملک اسلام کیسے ہیں سر آپ ملک اسامہ میرا نام مشفق الملک ہے اور میں ناس اینسٹی میں پروفیسور سر ملک اسامہ آنے والے الیکشن اس سے پہلے الیکشن میں بھی سی ایم متقب ہوئے ہیں اب آپ کی باہر وہ کینڈیڈیٹ ہیں وہ سی ایم شپ کے لیے دوبارہ کھڑے ہو رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں ملک اسامہ کو میں دیکھ رہوں ملزب یہ کہ جب وہ پچھرے دوار میں ملزب یہ کہ وہ سی ایم سی ایم تھا اس کو میں نے دیکھا کافی محنت اس بچے نے کی ملزبیے the young V komen energetic head emerging leadership میں تو ملک ان کے کام سے اور ان اس نے ملزبیا کے جو کرریے دکھائی مجھے دیکھا ہے کہ وہ ایک انکانٹروارشل پرسناٹی ہے اس کی ہمیشہ میں نے دیکھا یہ جو مطلب جو پولرائز قسم کے خیالات ہے وہ اس کے نہیں ہے ہمیشہ اس نے اپنے مخالفین کے ساتھ بڑا اچھا تابع پرکا ہے اصل میں میں خود بوسامہ سے ملتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں اس کے اندر جو میں انرجیز دیکھتا ہوں اور اس کے جو ویجن دیکھتا ہوں اس کے عمر کے عیاس سے دیکھتا ہوں لیکن اس کی سوچ دیکھتا ہوں تو اس کی سوچ اس کی عمر سے کافی زیادہ مجھے لگتی ہے تو ایک دفعہ میں نے اس پر ویسے کہاں کہ ماشاءاللہ آپ سی ام مطلب یوت کے سی ام ہیں لیکن مجھے لگ رہے کہ انشاءاللہ گر آپ کوڑا سو اور گروہ ہوں گے وقت کے ساتھ تو مجھے لگ رہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے اگر فیوچر میں میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ وہ ایکشوال سی ام بھی بن سکتے اس کے اندروں پوٹینشل ہے مجھے نظر آ رہی ہے جی ناظرین ملے کس چیز کے روارڈز ملے گے اس کے مطلب کے نون میں آئے وہ کس چیز کے روارڈ ملے اور کیا کیا ہوں نے دیکھتا ہے اس کے اندروں پوٹینشل ہے اس کے اندروں پوٹینشل ہے میکی اس کے اندروں پوٹینشل ہے ہیورپاکتو موپای ایو دیساملی پروینشل ہے یہ مشہرہ میں اراؤن پاکستان کے طور پر ملے کاروکتا ہے اس کے ارگنیزیر سے طرف سے ملا ہے یہ کراچی سے ہمارے یم سوشلی فارمز کی ڈیلیگیشن آئید کیا ہمیں یم سوشلی فارمز کی لاؤچن کے گئے اور اس کے اندروں پوٹین کا ملا ہے یہ شرید مہترمہ گای زی برتو مینجنگوز کی پشاور از اچیف گزد گیا تھا موٹیویشن پورٹینگوز کی گئی ہے یہ ایبڈ آباد یہ فارواز یہ پاکستان ڈیویڈی سوسائیٹی کا ایونٹ تاپ اور جو کوئی اسم محسان کی کاروکتی آگیا تھا پچھکا یہ ایبڈ آباد میں بہتا تھا وہ ایموں کی سلامی اور اسم ہی سنو کیا چاستا تھا تو ادر گیا ایسے ایجیر پیرس ان کے انوالڈیٹر اگر از اکرم ساہم ہونٹی دیارہ موسیقی ناظرین ہم میں اور اسامہ اسی لوگ رائم پر جا رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ راستے میں کیا کیا بات کرتے ہیں ہمیں ان سے پوچھنا چاہیں گے ان کی جو سیکرٹ لائف ہے اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھتے ہیں اسامہ آپ تیار ہیں ساگر چلے جی ہم چلے موسیقی گاڑی بھی ڈرائف کر رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ان سے پاتچیت بھی کرتے ہیں اسامہ یہ بتائیے گا آپ گاڑی چلا رہے ہیں ہم سے مخاطب یہ ہے تو یہ اینجرنس آپ کو نہیں لگتا جی بس تقریباً میں اپنے لائف کا زیادہ ٹائم میں نے درائیویں پہ گزارا ہوں اور بس میں ابھی اتنا ہاتھی ہو گئے ہوں ان چیزوں کے ساتھ میں اس طرح بھی ہوا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے دو فون جیس کر رہا تو اس طرح بیرو کے سپورٹ سے میں گاڑی چلا رہا ہوں تو اس طرح کافی میں نے دوسری دوسری آپ کی 그 پھائی چاہتے ہو آپ کی پھائی چاہتے رہے ہو جائے میں نے کھٹا جس اختبار نہیں میں نے دوسری میں ان سے ہوتے ہیں آپ کے پھائی چاہتے ہیں کیا کہ میرے پانشاد نے لحظ کیا لگے میرے والدین نے جو بھی انہوں نے مانگائے انہوں نے مجھے رام کیے ہاں اور خود میں اور اس سٹورنٹ کیا کر سا تھا آپ کو جسے اپنے دوسرا سلام میں نے ایک بہت ورکروں کا تھا Audio time لیکن میں نے ان کے اتنا کام کیا ہے کہ on کے لئے شرب لیول ہے وہ بھی ماننا ہیں کہ ہوا کی نے کام کیا ہے تو اس حوالے سے میں ان سے خود اپنے نئے کچھ نہیں مانتا جو بھی مانتا ہوں اپنے عوام دعا چلیدة جن کے لئے بود کیا ہے یا جانتے چلید کو جو راتمان دعا چلید میں ان سے کا نکافتا ہوں وہ اللہ کی تو کرتی ہے موسیقی 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 شب تجھے بڑے لوگ کیا رہا ہوں ملک اسامہ ان کے طرح اس کے اوسیٰ ویڈوڑوں کے لئے ان کے بارے آنے رکھا آپ نے سنا اور بڑے بھائی اس کے ساتھ کہ اس طرح وہ کس طرح اس کے بارے شائعہ گنا چاہتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ